حضرت امیر معویہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ حق پر نہیں تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ سے جنگ کی تھی اور ان کے بیٹے یزید نے حضرت حسین رضی اللہ کا قتل کرائے تھا اس لیے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ امیر معویہ اہل بیت سے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نفرت کرتے تھے جو بہت غلط بات ہے کیونکہ حضرت امیر معویہ ایک صاف درک انسان تھے اور بہت زیادہ نیک اور بہت زیادہ پرہزگار عبادت گزار انسان تھے اور وہ کاتب قرآن بھی تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے صالح بھی لگتے تھے حضرت امیر معویہ رضی اللہ کہتے ہیں یہ مسند احمد 16848 نمبر کی صحیح روایت ہے وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے نواس حضرت حسن کی زبان اور ان کے ہوتوں کو چوم رہے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ علیہ کے لئے امیر معویہ الفاظ استعمال کرتے ہیں صلوات اللہ علیہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس زبان کو رسول چوم لیں جن ہوتوں کو رسول چوم لیں وہ زبان اور ہوت جہنم میں نہیں جا سکتے